بچوں آج کا ہمارا عنوان ہے ترقی پسند تحریر کی تاریخ اور اس کی عدب میں خدمات دیکھئے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ تحریک کیا چیز ہوتی ہے تحریک لفظ عربی زبان سے آیا ہے اور اس کے لگوی معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا اور ترقی کی طرف کوشش کرنے سے مراد ہوا کہ ترقی پسند تحریک دیکھئے یہ جو ترقی پسند تحریک ہے یہ ایک مقصدی تحریک تھی اس میں کوئی مقصد چھپا ہوا تھا ہم یوں کہہ سکتے ہیں استعلاحہ کی طور پر کہ کسی چیز کی شروعات کرنا تحریک کہلاتی ہے اور اس میں بھی ایک مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو جو دبے کچلے مظلوم لوگ تھے ان کو آجادی کی طرف آمادہ کرنا ان میں شعور پیدا کرنا اور ہندوستان کی عوام کو پورے ہندوستان کے ماحول سے وابستہ کروانا یا یوں کہہ لیجئے کہ ترقی کی طرف ہندوستان کا قدم بڑھانا یہ ان کا ایک مقصد تھا اور ان کا مقصد تھا کہ عدب میں انسان دوستی پیدا ہو یا پھر مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو مظاہب سے دور ہٹا کر اور مقصد کی طرف لے کر جانا ترقی کی طرف لے کر جانا دیکھئے اس کی جو میار ہے وہ قائم ہوئی تھی ہندوستان سے باہر لندن میں اور آج ہم اس پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اردو عدب اور خاص طور پر اردو نشر علی گڑ تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک کے احسان سے بے حد گیرہ بار ہے اس تحریک نے جو خدمت انجام دی وہ کسی طرح سے کم نہیں اس نے محنت کس انشانوں کو عدب کا ہیرو بنایا اور سہجادے کے سر سے تاج اتار کر اس کے سر پر سجایا یہ اس تحریک کا ہی تو کمال ہے کہ ہمارے عدب میں کھیتوں اور خلیانوں کی سندھی سندھی خوشبو بس گئی اور کسان و مزدور کا پسینہ اس کی تراوت کا شامان بن گیا دیکھئے اس کے پس منظر پر ہم چرچہ کرتے ہیں بیشویں شدی کی جو بیشویں شدی تھی اس کی چوتھی دہائی میں ہمارے عدب میں دو نئی تحریکوں کا آگاز ہوا پہلی ترقی پسند تحریک اور دوسری حلقہ ارباب زوگ کے نام سے موشوم کیا یعنی جانی گئی یہ تحریکیں ہندوستان کے مخصوص سیاشی اور سماجی حالت کے پس منظر میں وجود میں آئیں ان کے مہرکات میں مغرب کی باز عدبی تحریکوں کے علاوہ عالمی شیاست کا بھی حصہ رہا یہ وہ زمانہ تھا جب ساری دنیا میں کارل مارکس کے نظریات کی دھوم مچی ہوئی تھی یعنی کارل مارکس کی جو سوچ تھی اس کے نظریے تھے ان کی دھوم وہ انہوں نے جو اپنی کتابیں اپنی تحریریں لکھی تھی جن کو پڑھ کر لوگوں نے پوری دنیا میں آزادی کا بگل بجا دیا تھا نئی ترج کا بگل بجا دیا تھا تو اس کے اثرات جاہرن طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان پر بھی اس کے اثرات قائم ہوئے اب دیکھئے انہوں نے اپنی کتاب شرمائے میں شرمائے اور محنت کے مشائل کو بڑے متاثریں کن انداز میں پیش کیا انہوں نے شرمائے دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا ان کا دیا ہوا یہ نعرہ کہ دنیا کے تمام مزدوروں ایک ہو جاؤ پانے کے لیے ساری دنیا ہے اور کھونے کے لیے صرف زنزیریں یہ بڑا ہی مشہور نعرہ تھا اس زمانے کا تو دیکھئے یہ جو تحریک ہے وہ دنیا کے تمام دبے کچلے اور مظلوم لوگوں کا سہارہ بن چکی تھی اب دیکھئے جو کارل مارکس کے نظریات تھے ہمارے کچھ مشہور کچھ چنندہ عدیب لندن میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے وہاں پر ہندوستان کی طرف سے جو انجومن ہوتی تھی اس میں ہندوستان کی طرف سے شرکت کیا کرتے تھے جب ان نظریات کو انہوں نے سنا جانا پرخا تو ان کے دل میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تاری ہوا اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کا جذبہ تاری ہوا گلامی سے آزادی کی طرف لے جانے کا جذبہ تاری ہوا تو یہ تحریک ان سب چیز سے واقفت اور مناشبت رکھتی ہے اور ہندوستان میں اس تحریک کے آگاز کا جو شروعاتی حصہ ہے وہ لندن سے ہی شروع ہو جاتا ہے لندن میں ہی اس کی کاویشیں اس کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھئے آگے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دبے کچھلے اور مظلوم لوگوں کی یہ تحریک کیا تھی کارل مارچ کی جو تحریک تھی وہ شہارہ بن چکی تھی پوری دنیا میں تو کارل مارچ کے ان نظریات سے متاثر ہو کر لینین کی سرپرستی میں روس میں 1917 عشوے میں انقلاب ہوا 1917 کے روسی انقلاب نے ہندوستان کی آزادی کی اس جد و جہد کو ایک نئی روح دی اس کا اثر اردو شہر و عدب پر بھی ہوا اور یہ احساس عام ہوا کہ شائر و عدیب جو اپنے سینے میں درد مند دل رکھتا ہے ان سب باتوں سے بے خبر نہیں رہ سکتا لہٰذا شیر و عدب میں شیاسی خیالات کا اظہار ہونے لگا جو شائر پہلے رومانیت کی شائری کیا کرتے تھے رومانٹک شائری کر رہے تھے وہ شائر اس سے متاثر ہو کر اس طرف آنے لگے اس کی طرف متوجہ ہوئے متوجہ کرنے لگے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اشرات شہر و عدب پر پڑے اردو عدب پر پڑا تو یہ اردو عدب کی ایک اولین وہ تحریک ہے جس نے آزادی کے لیے اپنے کام کو انجام دیا تو دیکھئے اب یہ اس میں شیر و عدب میں شیاسی خیالات کا اظہار ہونے لگا اب اصلاحہ پسند کا دور ختم ہوا اس کی جگہ انقلاب کا تصور ابر رہا تھا اکبال جوز چکبست پریمچند صدرسن اور نیاز فتح پوری جیسے عدیبوں اور شائروں کی تخلیقات نے نئے انقلابی تصورات کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا اب ایسا ماحول بن چکا تھا اس ماحول میں جب انیس سو بتیس عشوی میں نوجوان افسانہ نگاروں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ انگارے کے نام سے شائع ہوا اس میں سجاد زہیر احمد علی اور رشید جہاں کی کہانیاں شامل تھی ان کہانیوں نے مذہبی اقائد اور اخلاقی قدروں پر ضرب لگائی تھی جس پر صدید اعتراج کیا گیا اور حکومت نے یہ کتاب ضبط کر لی یہی شہ اردو ادم میں ایک نئی لہر اُبھری تھی جو آگے چل کر ترقی پسند تحریک کی شورت اختیار کر گئی چلیے آگے ترقی پسند تحریک کے آگاز و ارتقاء پر ہم چرچا کرتے ہیں دیکھئے ترقی پسند تحریک کا آگاز و ارتقاء پر ہم چرچا کر رہے ہیں تو اردو ادم میں ترقی پسند تحریک کی ابتداء انقلاب روش اور اس کے بعد میں علمی اور شیاسی شورت حال کے زیرے اثر ہوئی ان دنوں چند ہندوستانی نو جواب لندن میں زیرے تعلیم تھے ان میں چند کے نام یہ ہے سجاد زہیر ملک راج آنن جوتی گھوست پرمود شین گپتہ اور محمدین تاشیر وغیرہ تو چلیے آگے ہم چلتے ہیں اس کے آگاز پر چرچا کرتے ہیں یہ وہ جمانہ تھا جب ہٹلر کی سرگردگی میں فاشیزم کی تحریک یعنی فاشیباد جمہوریت اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن کر اُبر رہی تھی یوروپ کے عدیب اور فنکار اور دانسور اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے فاشیزم کے خلاف شفے آرہ ہوئے لہٰذا انیس سو پینتیس اسوی میں پیریس کے ایک مقام پر انہوں نے ایک عالمی کانفرنس کی اس کانفرنس میں دنیا بھر کے عدیب شامل تھے اس کانفرنس میں ہمارے ملک کی طرف سے ملک راج آنن اور سجاد زہیر نے شرکت کی انہوں نے دیگر نوجوانوں کی مدد سے انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے ایک انجمن قائم کی اب دیکھیں یہ انجمن ترقی پسند مصنفین کیا تھی انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے ایک اعلان نامہ بھی شائع کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اب پرانے خیالات کی جڑے ہل رہی ہیں اور نیا سماج جنم لے رہا ہے ایسے میں ہندوستانی عدیبوں کا فرج ہے کہ اس تبدیلی کو اپنی تحریروں کے ذریعہ اجاگر کریں اور ملک کو ترقی کے راستے پر لگانے میں مدد دیں عدب کو عوام کے نزدیک لائیں اور اس میں حقیقت کا رنگ بھریں اس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں یا ترقی پسندی کہتے ہیں اب یہ جو اعلان تھا یہ عام ہو گیا تو عوام بھی اس کی طرف متاثر ہوئی دیکھیں یہ اعلان نامہ ہندوستان کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ ملک میں اسے عام کریں اسی سال سجاد زہیر بھی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹ آئے جس سے انجومن کی سرگرمیاں اور بھی تیج ہو گئی انیس سو چھتیس عصوی میں اب یہ جو ترقی پسند تحریک تھی انجومن ترقی پسند مسنفین کی ایک کل ہند کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے انعقاد سے ترقی پسند تحریک کی ایک باقائدہ سکل مکرر کی گئی یا ہو گئی ہندوستان کے تمام نامور عدیبوں نے اس کانفرنس میں سرکت کی یعنی پورا یہ ہندوستان میں جتنے بھی نامور عدیب تھے جتنے بھی نقاد تھے جتنے بھی شائر تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی عدب سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان سب نے شرکت کی اور اس کے ایک ایک جو اصول تھے جابتے تھے ان پر غور و فکر کیا اور پھر اس سے جڑتے چلے گئے یعنی جو شائر جیسے کہ شائروں نے بھی اس میں بڑا مطلب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا عدیبوں نے شائروں نے بہت حصہ لیا ان میں جو عدیب تھے شائر تھے وہ شائر تھے جو شائر مطلب حسن و عشق اصلاحی تحریک کی طرف کام کر رہے تھے یا پھر رومانی تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور اپنے مطلب جو جوہر تھے اور جو اپنے فن کے مجاہرے تھے وہ پیش کر رہے تھے آپ دیکھئے اس ترقی پسند تحریک کا جو خیالات تھا وہ سبی کے دل میں گھر کر گیا تھا اس کے سبب کیا ہوا کہ شائرِ عدیب اور شائر اس سے جڑتے چلے گئے اور ان لوگوں نے ایک نیا موضوع مالو یا ایک نیا عنوان اپنے عدب میں اپنے پیرائے میں شامل کر لیا وہ یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو مقصد سے وابستہ کروا رہے تھے اب وہ اصلاح نہ کر کے ان کو مقصد بتا رہے تھے ان کا جو مقصد تھا وہ شامل کر رہے تھے ہندوستان کو آزاد کروانا ان کا مقصد تھا اپنے نظریات عوام کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے یا کرتے رہتے تھے تو آگے اس کی جو نیو رکھی گئی انیس سو چھتیس اسوی میں اس کو قائم کیا گیا یا پہلا جو اس کا جلسہ ہوا اس میں جو شدارت دی گئی وہ پریمچند کو دی گئی اور شدارت کا خطبہ بھی پریمچند سے ہی پڑھوایا گیا دیکھئے اب آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں لگاتا ہے دیکھئے مہاتمہ گاندھی پنڈت جواہلال نہرو مولانا حسرت مہانی کملا دیو چٹو پدھیائے اور دیگر اہم رہنماؤں نے اس تحریک کے حق میں اپنی حمایت کا اعلان کیا سجاد زہیر انجومن کے سیکریٹری مکرر ہوئے اس کانفرنس کے بعد ملک میں جاوجا انجومن کے جلسے اور کانفرنس ہوتی رہی اور ترقی پسندوں کا یہ کاروان قدم سے قدم ملا کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا اب ہم جانیں گے کہ ان کے جو خیالات تھے ان کے نظریات تھے ان کے اشول تھے جو جابتے تھے وہ کیا تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے آگے جانتے ہیں ترقی پسند جو عدب تھا اس کے اشول اور جابتے چلیے ترقی پسند عدب کے اشول و جابتے کیا تھے دیکھئے خلیل ورحمان آزمی نے اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک میں ان اشولوں کی وضاحت کی ہے پہلا ان کا اصول تھا عدب ایک آلا کا یعنی عدب کو ہتھیار بنائیں یعنی ترقی پسندوں نے بار بار اور واجی طور پر یہ اعلان کیا کہ عدب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو سمارنے میں مدد لی جانی چاہیے یعنی یہ ایک ہتھیار کی طرح کام میں لینا چاہیے عدب کو جماعت کے لیے معاشرے کے لیے سماج کے لیے اور لوگوں میں جاگروکتہ پیدا کرنی چاہیے دوسرا ان کا اصول تھا عدب عوام کے لیے اب جماعت کے ساتھ چرچہ کی کہ عوام کے لیے عام لوگوں کے لیے بھی عدب ہونا چاہیے تو عدب کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلکہ صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ عوام کو فائدہ پہنچے یعنی عدب ایسا ہونا چاہیے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے اب تیسرا ہے عدیب جاندار ترقی پسند عدب کی بنیاد اس پر ہے کہ ظلم وے نا انصافی کی اس دنیا میں عدیب گیر جانب یعنی عدیب کیا ہونا چاہیے جانبدار ہونا چاہیے گیر جانب نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدیب ہندوستان جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے عدیب ہے وہ یہاں کی سرگرمیوں سے ہمارے ملک کی سرگرمیوں سے وابستہ ہونے چاہیے اس کو مطلب جاگروف ہونا چاہیے عدیب کو ہر بات کا اس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کی وضاحت عوام کے سامنے کر سکے چوتھا جو اشول ہے وہ ہے ترقی پسندی اور استراکیت یہاں ترقی پسندوں نے کبھی اسے چھپانی کی کوشش نہیں کی کہ وہ استراکی ہے سجاد زہیر نے کہا تھا کہ سرمائے داری نظام نے دنیا کو برباد کر دیا ہے استراکیت کے ذریعہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے یعنی کومیونسٹ بننا استراکیت سے مراد یہاں انہوں نے لی ہے کہ عام آدمیوں یہ مان لیجی ہے کہ عوام کا رہنما بننا اور استراکی خیالات اپنی اس تحریک میں انہوں نے شامل کیے تو یہ شاکھ طور پر کہتے بھی تھے کہ ہم لوگ کیا ہیں استراکی پسند ہیں پانچمہ ایک اور اصول انہوں نے اس کا پیش کیا ہے وہ ہے پیغام زیادہ اہم ہے یعنی ترقی پسندوں نے کہا کہ عدب کی فنی تقاضے اتنے اہم نہیں جتنے کی عدب کی مقصدیت یعنی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عوام تک پیغام کو پہنچایا جا سکے تو اب دیکھئے ظاہر سی بات ہے کہ عدب میں یہ ترقی پسند تحریک جڑ چکی تھی تو اس کے اثرات عدب میں نصر شائری شب پر ہی قائم ہوئے تو اب ہمارا جو آگے کا ٹوپک ہے وہ اردو شائری پر مطلعہ ترقی پسند تحریک کے جو اثرات ہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو شورہ ہے ان کی شائری پر چرچہ کریں گے تو اس کے کچھ اثرات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کا ترقی پسند تحریک کا جو اردو شائری ہے اس پر کیا اثرات ہوئے کیا اثر پڑا دیکھئے اردو شائری پر ترقی پسند تحریک کے جو اثرات ہیں وہ جا بجا اس طرح سے پڑھتے گئے اور اردو شائری مطلب ترقی پسند جو خیالات ہیں اس کی طرف متاثر ہوتی گئی تو ترقی پسند تحریک نے اردو عدب کے تمام شعبوں کو متاثر کیا اردو نصر کے ساتھ اردو شائری بھی اس تحریک کے گہرے اثرات مرتب فرجی افثانوں کے شوا کچھ نہیں تھا پریم چند نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا میار بدل نہ ہوگا اس تحریک کے زیر اشر یہ میار بدلا گیا حسین کے لب و رخصار کے بجائے مزدوروں کے پسینے کی مہت اور خیتوں کی بھینی بھینی خشبو کو سراہ جانے لگا عدب میں حسن کاری پر توجہ کم ہو گئی اور موضوع اور مواد پر زیادہ زور دیا جانے لگا اس تحریک کے اثر سے اردو شائروں کی پوری کہکشاں آشام آسمان شائری پر بکھری ہوئی نظر آنے لگی یعنی شائری کے آسمان پر ان کی کہکشاں بکھری ہوئی نظر آنے اس سے وابستہ اس تحریک سے وابستہ شائر تھے ان پر چرچہ کریں گے ہمارے اگلے انوان میں اگلے ویڈیو میں